نمسکار دوستو دوستو آئی ایس ٹوپر ہونے کے بعد ہی دیس میں کھاپی چرچت ہو چکی یوت آئیکن ٹینہ ڈابی کی سادھی کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں کھاپی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں ایک ٹیور رہنے والی ٹینہ ڈابی ایک بار پھر کھاپی چرچہ میں ہے یہ وجہ ہے کہ کورونا کے شیکنڈ ویو میں ان کا نیا عام سفر کا مل جانا اور اب ان کے ساتھ سادھی کا آناؤنسمنٹ ہونا دوستو ایک انٹریو میں آئی ایس ٹینہ ڈابی نے مانا کی طلاق کا انوبہ بہت درد برا تھا وہ کہتی ہے کہ طلاق لینے والوں کو ایموشنالی پورا کھالی کر دیتا اس سے نکل پانا کھاپی مشکل ہوتا ہے آئی ایس ٹینہ ڈابی نے بتایا کہ انہوں نے اسے نکلنے کے لئے خود کو کھاپی ویسٹ رکھا اور پریبار کے ساتھ کھاپی ٹائم ویتد کیا اس سے چیزیں سرل ہو گئی دوستو ٹینہ ڈابی اور ان کے پہلے پتی اتھر دونوں کا پیار آئی ایس کی ٹرننگ کے دوران منصوری میں ہوا اتھر آئی ایس ٹوپر تھے پیار کے بعد 2018 میں ہائی پروپائنٹ سادھی ہوئی جس میں کئی راجنیتہ اور ہائی پروپائنٹ لوگ سامل ہوئے ٹینہ اور اتھر کے رشتوں کی کڑوارٹ کا کھلا ساتھ ہوا جب ٹینہ نے سوسل میڈیا سے اپنے نام کے آگے سے خان سر نے مٹا دیا اس کے بعد 2020 میں دونوں نے راجستان کے ایک فیملی کوٹ میں طلاق کی عرضی دے دی اور ورس 2021 میں دونوں قانونی طور پر الگ ہو گئے اس دوران کورونا کال تھا دوستو ٹینہ ڈابی نے ایک انٹریو میں بتایا کہ کورونا کے سیکنڈ ویو مائی 2021 میں پردیپ گوانڈے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھے وہیں ٹینہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور پہلے دوستی اور پھر پیار ہو گیا دراصل پردیپ ٹینہ سے بارہ سال بڑے ہیں اور ان کی پہلی اور ٹینہ کی ان سے یہ دوسری سادی ہونے والی ہے دوستو ٹینہ نے بتایا کہ پردیپ نہ صرف ٹینہ کی کمیونٹی سے ہیں بلکہ ان کے ننیال پکس کی طرف پردیپ بھی مراتی ہیں طلاق سے پہلے اتر راجستان میں تھے دوستو پر طلاق کے بعد وہ کسمر چلے گئے وہاں وہ سرنگر منسپل کارپریسن کے کمیشنہ رہے اتر سرنگر سمارٹ سٹیٹی لیمٹیٹ کے بھی سیو ہوئے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے دوستو پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جہین وندے مہترم